اسلام علیکم فرینڈ سنیں دے کہ آپ سب خیر ریس ہوں گے آج ہم آپ لوگوں کے لیے دال گوشت کی ریسپی لے کر آئیں یقیناً آپ لوگ اس طرح سے کبھی نہیں بنائیں گی یہ ریسپی آپ لوگوں کو بخوتی زبردست لگے گی اگر آپ لوگوں کی یہ ریسپی پسند آئے تو آپ لوگ میرے چینل کو لائک سسکرائب اور کومنٹ کرنا بلکل بھی نہ پھولیے تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف اسے بنانے کے لیے ہم یہاں پر ہائیسو گرام کشنا لیل کر اسے ہم اچھے سے بوش کر کے بھگو دیئے ہیں اور یہاں پر ہم پانسو گرام مٹن لیے ہیں اسے بھی ہم اچھے سے بوش کر کے اس کے پانی کو چھان کر مٹن کو سائیڈ میں کر لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر ہم ثابت مسالہ لیے ہیں چھوٹی لائچیں کالی میرچ دالچینی ریچپتہ پڑی لائچ لاؤں جاویتری اور یہاں پر ہم دو میڈم سائچ کے پیاس کو بارک کٹ کر دیئے ہیں اور ہم گیس پر پیشر کوکر رکھیں گے اس میں ہم ایک کپ مشٹرڈ آئیل ایڈ کریں گے یعنی ہی سرسو کا تیل اب اس میں ہم جو ثابت مسالہ لیے تھے اسے ٹرانسفر کر دیں گے یہ کریکل ہو جائے ایک انٹ کے بعد ہم اس میں پیاز ڈالیں گے اب اسے ہم اس طرح سے چلا لیں گے اور اسے سوفٹ ہونے دیں گے اسے ایک بار ہم فیز چلا کر دیکھیں گے پیاز ہماری سوفٹ ہوئی کی نہیں ہوئی پیاز سوفٹ ہو چکی ہے اب ہم اس میں مٹن کو آئیڈ کر دیں گے اب اسے ہم چلا لیں گے ہمیں اس کی پھونائی کرنی ہے تو ہم اس کی بہت اچھی پھونائی کر لیں گے جب تک اس کی پھونائی ہو رہی ہے اسے ہمیں ڈھگ دیں گے اس طرح سے جب تک اس کی پھونائی ہو رہی ہے تو ہم اس کا پیشٹ ریڈی کر لیں گے ڈھگ چھوٹی لائچی کارمیس زیرہ ہمیں یہاں وڈی سپن زیرہ لیں گے ہم لے سن اور آدھی رکھ لیں گے ہم سب کو مٹ کر دیں گے اور یہاں پر ہم ٹماٹر لیں گے ٹماٹر ہم ایک بڑی سائج کر لیں گے یہ بہت اچھی ہو گئی ہے اب اس میں ہم مسالے کو ایڈ کر دیں گے ہارپ ٹی سپون ہلدی ایڈ کریں گے ہارپ ٹی سپون ریڈ چلی باورڈر ہارپ ٹی سپون نمک اور اسے ہم مکس کر لیں گے اور مسالے کی پھونائی کر لیں گے تو اس طرح سن چلاتے رہیں گے اور اس کے فلیم کو میڈیم کر کے ہم اسے دس منٹ تک اس ہی بھونائی کریں گے دس منٹ کے بعد جو چلہ دال تھا اسے ہم آئٹ کر دیں گے یقین ہے نا آپ کو اس طرح سے نہیں بنائیں ایک بار سے ضرور ٹرائی کریں یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی اس طرح سے ہم اس میں مکس کر لیں گے اب اس میں ہم تھوڑا پانی ایٹ کر لیں گے یہ دال اچھے سے گل جائے اور پیشر ہم لگا دیں گے ہم اسے تین سیٹی آنے تک کوک ہونے دیں گے تین سیٹی کے بعد ہم اسے اپن کر کے دیکھیں گے یہاں دیکھئے بہت اچھی طرح سے ہو گیا ہے دال بھی الگ ہو گئی ہے گوشت بھی ہو گیا ہے دال کو ہم چیک کرتے ہیں دیکھئے بہت اچھے سے ہو گیا ہے یہ اب ہم اس میں تھوڑا تڑکا دیں گے یہاں ہم آئلی ہیں اسے گرم کر کے اس میں زیرہ آئیٹ کر دیں گے اور سوکھا مرچا دو تین اب اسے ہم پیاز آئیٹ کر دیں گے یہ لائٹ پراؤن ہو جائے تو ہم اسے دال کوشت میں آئیٹ کر دیں گے اس طرح سے اب اسے ہم سرب کر لیں گے یہاں پر یہ دیکھنے میں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے بہت ہی زبردست بن کر ریڈی ہو گیا ہے یہ ریسپی آپ کو اسے ضرور ٹرائے کریں گا اس میں ہاں دھنیک پتی کی گارنیشنگ کریں گے یہ دال گوشت بن کر ریڈی ہو گیا ہے تو فرنڈز آپ کو میری ریسپی کیسی لگی کومنٹ میں ضرور بتائیں گے جلتے ہیں اللہ حافظ